حیدر 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 علی علی مولا حیدر 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 علی علی حسد اللہ حسد اللہ حسد اللہ علی اللہ آپ عزیزوں کے خدمت میں یہ عرض ہے دیکھو عزیزوں ایس اسٹوڈیو کے مخارج ہیں مسارف ہیں ایکسپینسز ہیں میں ایس اسپینسز کو اپنی چیپ سے پورا کرتا ہوں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا اسٹوڈیو اس کے مخارج زیادہ نہیں ہے لیکن جمہ ہو جاتے ہیں جمہ ہو جاتے ہیں یعنی کولیکٹ ہو جاتے ہیں کمبائن ہو جاتے ہیں زیادہ کم کم قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے تو اگر یہ جو بھی اسلامی ادارے ہیں دنیا میں آپ کوئی مسجد بناتے ہیں حسینیہ بناتے ہیں امام بارگاہ بناتے ہیں یا کوئی یتیم خانہ بناتے ہیں یا قرآن کی تعلیم کی کوئی اکیڈیمی بناتے ہیں اس کے خرچے ہوتے ہیں اسی طرح یہ ممبر جو ہے پوری دنیا میں یہ آپ کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے یہ اس کے خرچے ہیں اس کے خرچے ہمارے نہائیت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اردو زبان میرے جو بھائی ہیں میں نے ان سے بہت دفعہ اپیل کیا لیکن بلکل اثر ہی نہیں ہوتا پتہ نہیں کیسے ہیں مجھے یہ تعجب ہے کہ یہ کیوں اثر نہیں ہو رہا بھائی دیکھیں اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے پیش کرتا رہا ہوں اسی طرح اپنے جیب سے تو جب تک میرا جیب میں کچھ ہے تو میں کر سکوں گا لیکن یہ ایک ڈسکنٹینئو ہو جائے گا کیونکہ میری جیب بے نہائیت نہیں ہے یہ ڈسکنٹینئو ہے یعنی معطل ہو جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ یہ معطل ہو جائے آپ چاہتے ہو کہ یہ معطل ہو جائے میں احسان نہیں کر رہا آپ لوگوں پر لیکن اگر آپ ساتھ نہیں دیتے میرے بھائی نہیں بنتے اور میں ان لوگوں سے نہیں مانگتا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا جن لوگوں کے پاس سخت ہے مالی احلات سخت ہے مجھے پتہ ہے لیکن جن لوگوں کے پاس ہے کچھ جو کر سکتے ہیں بالخصوص وہ ہمارے دیکھنے والے جو یورپ میں دیکھتے ہیں امریکہ میں دیکھتے ہیں خلیج کے ممالک میں دیکھتے ہیں تو ان کے پاس تو بہت آسان ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دیں اور ہم صدقہ نہیں مانتے ہم چندہ نہیں مانتے ہم زکاتہ آپ کا نہیں مانتے آپ کے خالص مال حلال مال سے اگر حدیعہ ہے آپ کے پاس خیر کام میں دینک دینا چاہیں تو بغیر اس کے میرے پر کوئی منت ہو بغیر اس میں اس کو بند کروں اس کو ڈسکنٹینیو کریں یہ میرے لئے بہت آسان ہے اس لیے مقابلے کہ میں آپ سے مدد مانگوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اگلی دفعہ پھر آ جاؤں یہاں پر آپ سے مانگوں میں اس لئے مانگتا ہوں کہ اس میں نصرت اہل بیت علیہ السلام ہے یہ ایک غیرت مند آدمی کے لئے سخت ہے کہ وہ آپ لوگوں سے جن کا دھانت اس طرح بلکل موٹا بنا ہے نا پیسہ بچانے کے لئے اور مدد نہیں کرنا چاہتے آپ لوگوں سے میں ایک احتمام حجت کے طور پر کہ دیکھو عزیزو یہ اثر ہے کہ ہم اس اثر میں پیغام حق پہنچا سکتے ہیں یہ ممکن ہو چکا ہے اور اگر ہم یہ کام نہ کریں اہل بیت علیہ السلام کی دفعہ نہ کریں مذہب حق کی نصرت نہ کریں علم کے صدا کے ساتھ نہ کریں تو یہ اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا روز قیامت روز قیامت اس کا جواب دینا ہوگا کہ آپ اس اثر میں تھے کہ آپ ہماری مذہب کی خدمت کر سکتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے براہین ان کے حجج کی احیاء کر سکتے تھے آپ نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ لوگ اکثر کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ اکثر کیونکہ آپ اکثر لوگوں کے پاس یہ مطالعہ نہیں ہے علم نہیں ہے کہ یہ کام کریں یہ بعض لوگوں کے پاس ہے اور وہ بعض لوگ جن کے پاس یہ صلاحیت ہے وہ خاموش ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص آگے بہت کم لوگ بالخصوص اردو زبان میں بہت کم لوگ نے یہ مسئلے پر کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے دلائل لارہے ہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ بہت ساری لوگ ہوں گے بہت کم لوگ ہوں گے میں ایک بہت ہی فقیر حقیر کم علم شخص ہوں لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ مذہب احل بیت علیہ السلام کو صحیح طور پر جس طرح انہوں نے خود فرمایا ہے جن تک میری استطاعت ہے میری تحقیق ہے وہ پیش کروں اور اس کام میں آپ میرے بھائی بنیں اس کام میں آپ میرے ساتھ دیں اس کے بجائے کہ مجھے پیٹ پر چورا مار دیں کہ بھائی تو یہ اس میں کیا خرچ ہے آپ تو یوٹیوب میں بیٹھتے ہیں کمرے کے سامنے وہ کوئی بھی بیٹھ سکتا بھائی وہ اس طرح نہیں ہے آپ اگر اسٹوڈیو چلاتے ہیں اس کے اتنے خرچے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی آپ کے جس شخص نے نہیں کیا ہو اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کام کے خرچے ہیں اگر مدد کرنا چاہو بغیر منت کے بغیر احسان کے بغیر تفضل کے بائی بن کر تو کر لو بہن بن کر تو کر لو اگر منت ہے اگر اگری نہیں کرتے تو نہ کرو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کوئی آپ سے وہ نہیں ہے اگر اپنے صحیح حلال مال ہے آپ کے پاس اپنے حلال مال سے خالص مال سے آپ حدیع کر دینا چاہتے وہ اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کی خاطر تاکہ یہ سے منقطع نہ ہو جائے تو بسم اللہ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ ہم جاری نہ رکھ سکیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسرے روگوں کو لائے گا دوسرے قوم کو لائے دے گا انشاءاللہ تو شاید ہو سکتا ہے شاید ہو سکتا ہے نہ لا دے اللہ کے ہاتھ مجھے نہیں معلوم اللہ کے ہاتھ اللہ کا کیا نقشہ ہے بہرحال آپ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے ٹھیک ہے نا اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں پر اس کا اثر بہت کم ہوگا جو میں نے آپ لوگوں سے دیکھا نا اردو زبان طبقے سے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا بہت افسوس کے ساتھ ٹھیک ہے نا مجھے یہی توقع ہے کہ اس بات کا اثر نہیں ہوگا اور ابھی بھی اثر نہیں ہوا ہم نے وہ جو پوسٹ رکھاتا ہے اپنے چینل پر اس کا بھی بہت کم لوگوں نے اس کا کوئی فائدہ اٹھا ہے بہرحال ہمارے میں دیکھ رہا تھا کتنے مہینوں سے ہمارے یہاں پر ایڈوین حضرات اسی چینل پر اسی چینل پر آپ لوگوں سے گزارش کر رہتے کہ بھئی یہ ساتھ دو اور یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں میرے ساتھ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں یہاں پر اور بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کئی سالوں سے بیچارے مفت کام کرتے ہیں یعنی دن رات یعنی یہ کہ صرف دن رات کام کرتے ہیں اور ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کو ہمیں حدیعہ دینا پڑتا ہے تو عزیزو یہ لوگ خود مجھ سے کہتے ہیں بہترین وقت دیتے ہیں اور یہ بالکل اپنی شیر نہیں کرتے اور آپ پہ اتنا بوجھ بن جاتا تو عزیزو میرا کسی پہ احسان نہیں ہے میں نوکر ہوں نوکر ہوں نوکر ہوں نوکر ہوں اہل بیت علیہ السلام کے محبین کا محبین کا اور ہم اس راستے میں جتنا کریں وہ کم ہے جتنا کریں لیکن کیوں یہ تو کام تو بہت آسان ہے یہ کام تو بہت ایزی ہے اگر ہم بائی سب مل کے بن جائیں اپنی جتنی استطاعت ہے اس سے کم تر بھی ہیلپ کریں تو یہ جنڈا یہ عالم یہ تو بہت انچا جائے گا سمجھ میں آری نا بات آپ کو یہ تو ایک چینل ہے ہمیں اس کو تبدیل کرنی چاہے بہت بڑے منصوبوں میں بہت بڑے پروجیکٹس میں تبدیل کرنے کو کوئی مشکل نہیں ہے دنیا میں انسان دل لگا دے تو بہت کچھ کر سکتا ہے وہ حمد کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال عزیزو میں نے اتمام حجت کر دیا ہے اور یہ کام میرے لئے بڑا مشکل تھا جو میں نے کیا ہے آپ کے سامنے بڑا مشکل سے میں نے یہ آپ کے جملے بتا دی ہے کاش مجھے یہ جملے نہ بولنے پڑتے کاش آپ نواسب کو خوش نہ کرتے کہ ان کو تانہ دینے کی ان کو ایک موقع مل جائے لیکن یہ آپ لوگوں کی اپنی کار کردگی ہے آپ میرے بائی میرے دیکھنے والے شیعہ جو بہن بائی ہیں ان میں سے بہت کم ہیں اردو زبان طبقے میں جو وہ ہمارے ساتھ دیتے ہیں باقی نہیں کرتے بہت کم مثلا دس انگلیاں ہیں نا اس سے بیشاید کم ہیں تو بہرحال خداوند مطالعہ آپ سب کو عزت دے تول عمر دے جزائی خیر دے سب بولو یا علی مدد سب بولو یا حیدر مدد سب بولو اللہم صلح علی محمد و آل محمد موسیقی موسیقی موسیقی